اسلام علیکم دوستو میرا نمہ حماد ہے نمہ فاؤنڈر اور سی او فیمنٹ کی انجینرنگ آج کی بڑے انٹرسٹنگ ویڈیوز میں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں جس کے انہوں ہم ایک میٹیریل کے بارے میں ڈسکشن کریں گے اس کی پروپرٹیز کے بارے میں اس کے کیمیکل کمپوزیشن کے بارے میں اس کی اپلیکیشن اور اس کے بعد بینیفٹس کے اوپر یہ میٹیریل کے لاتا ہے ایچ تھرٹین کا جو کافی ہارڈ میٹیریل ہوتا ہے تو آج ہم اس کے اوپر سائی ڈسکشن کریں گے تو آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کر لیں تاکہ آئندہ آنے والی اس قسم کی ساری انفرمیٹیوز آپ کو ملتی رہیں تو چلے آج ہم اپنا جس میٹیریل کے مطلق بات کریں گے وہ کلاتا ہے بیسیکلی ٹول اسٹیل جیسے کہ اسکرین کے اوپر نظر آ رہا ہے کہ ٹول اسٹیل جو ہوتا ہے یہ والا اس کے مختلف اس کو ایچ تھرٹین کا مٹیریل بھی کہتے ہیں یا اس کو ہم ایس کے ڈی سکسٹی ون کا بھی مٹیریل کہتے ہیں ایچ تھرٹین جو ہے یہ بیسیکلی ای آئی ایس آئی کے کورٹ کے حساب سے ہے ای آئی ایس آئی جیسے آپ کو پتا ہے کہ ایمیرکن آئرن اینڈ اسٹیل انسٹیٹوٹ ہے اس کے حساب سے یہ ایچ تھرٹین کا مٹیریل بنایا گیا یہ اس کا کورٹ ہے بیسیکلی اسی طریقے سے جی آئی ایس میں ایس کے ڈی سکسٹی وان اس کو کہتے ہیں اور آپ کا پتہ ہے کہ جی آئی ایس کا مطلب ہے جیپنیز انڈسٹریل سٹینڈرڈ تو ان دونوں سٹینڈرڈ کے حساب سے اس کو اس طریقے کے نام دیے گئے ہیں ایچ تھرٹین مٹیریل کی کچھ پروپرٹیز ہیں جیسے کہ یہ سٹینڈرڈائز ہوتا ہے یہ ہارٹ ورکنگ اور ڈائی کاسٹنگ کا جہاں جہاں پہ کام ہوتا ہے وہاں پر یہ استعمال ہوتا ہے یہ جو ہے المونیم کی میگنیشیم اور زنگ کی جو ڈائی کاسٹنگ ہوتی ہے اس میں استعمال کی جاتا ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ ہارڈ میٹیریل ہوتا ہے اور یہ ہارڈ اس لئے ہوتا ہے کہ اس کے درہ جو کیمیکل کمپوزیشن ہوتی ہے وہ کرومیم مولیبڈینیم اور وینیڈیم کی ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے جو ہے یہ بہت زیادہ ہائی ویر ریزیسٹنس اور تھرمل شاک کو برداش کرنے کے قابل ہوتا ہے اس لئے یہ جب مشہور ہے وہ گریٹ سٹرنٹ اور ہیٹ ریزیسٹنس کی وجہ سے یہ مشہور مٹیریل ہے یہ والا اس کے علاوہ اس کے جو سرفیس مطلب سرفیس کین بی نائٹرائیڈ تو امپروب ویر ریزیسٹنس اب ہم اس کو آگے دیکھتے ہیں اس کے جو کیمیکل کمپوزیشن ہے جیسے کہ یہ سکرین کے اوپر نظر آ رہا ہے کہ اس کے جو کیمیکل کے جو ایلیمنٹس ہیں وہ ہیں جیسے کہ کاربن ہے اس میں یہ 0.39% ہوتا ہے سیلیکون 1% ہوتا ہے کرومیم 5.4 مولیبڈینیم 1.3 اور وینیڈیم 1% ہوتا ہے اب آپ کو پتہ ہے کہ کرومیم وہ بہت ہارڈ میٹیریل ہوتا ہے اور اس کے درے اس کی پرسنٹیج آپ دیکھیں کہ 5.4 پرسنٹیج ہے یعنی کہ اس کی جو کیمیکل کمپوزیشن ہے اس میں کرومیم کی وجہ سے یہ بہت ہارڈ ہوتا ہے اب ہم اس کی اپلیکیشن کی طرف جاتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ دونوں ہوت اور کول دونوں ورکنگ کے اندر استعمال ہوتا ہے اگر ہم اس کو ہوت ورکنگ کے اندر دیکھیں تو یہ جو یوز ہوتا ہے یہ شیئر نائف میں استعمال ہوتا ہے ڈمی بلوک میں استعمال ہوتا ہے اس کی ایکسٹوزن میں استعمال ہوتا ہے اگر اسی طرح سے ہم اس کی کولڈ ورکنگ کے اندر دیکھیں تو یہ پنکچنگ کے اندر استعمال ہوتا ہے ہیڈنگ میں اور ڈائی کاسٹنگ کے بلوکس بنانے میں یہ استعمال ہوتا ہے اگر ہم اس کے بینیفٹس کے اوپر بات کریں تو یہ ہائی ہاٹ ویر ریزسٹنس ہوتا ہے یہ والا میٹیریل یہ گریٹ سٹینٹ ہوتی ہے اس کے اندر اچھی سٹینٹ ہوتی ہے وارم کنڈکٹیوٹی ائر ہیڈنگ ہوتی ہے اس کے اندر اور انوالنیبیلٹی اور ہاٹ کے اندر استعمال ہوتا ہے یہ والا میٹیریل تو امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی تو آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کر لیں تاکہ آئندہ آنے والی اس قسم کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو ملتی رہے یہ ہم نے صرف ابھی اس کا ایچ تھرٹنگ میٹیلل کا صرف ایک پرائیمری انٹرڈکشن دیا تھا اس کی ڈیٹیل ویڈیوز ہم بعد میں شیئر کریں گے بہت شکریہ